بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد عدری سوان ایڈوکیٹ دوستو اس وقت بہت اہم ایشو جو کہ ایک پاکستانی خاتون سیمہ جس کا نام تھا جو کہ ایک انڈین لڑکے سچن کے ساتھ جو ہے یہاں سے باگ کے وہاں چلی گئی اور اس نے بچوں سمیت یہاں سے پاکستان کو چھوڑا اور غیر کرنوی طریقے سے بارڈر کراس کیا اور وہاں جا کے پہلے تو انڈین گورنمنٹ نے اسے گرفتار کیا وہ جیل میں رہی اس کے بعد اسے بیل بھی دے دی گئی اتنی آسانی سے اور اسے بدبت خاتون نے مسلمان یہ وہ پہلے مسلم تھی اور اس نے دین اسلام چھوڑ کے اندو درم میں چلی گئی جو کہ انتہائی بدبختی اس کے ساتھ ہوئی ہے اور علاوہ ازنین اس وقت جو پاکستانی اس کا جو پہلا خامند ہے جو اس کا صحیح جو ہے جائز قانون کے اندر دین اسلام کے اندر جو اس کا خامند ہے جس کے ساتھ ابھی بھی اس کا نکاش ابھی تک نکاح اس کا انٹیکٹ ہے تو وہ خامند بچارہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ اس کے چار بچے جو خاتون لے کے چلی گئی ہے وہ بچے اس کو دلائے جائیں اور دوستو میں ایران اس بات پہ ہوں کہ اس وقت انڈین میڈیا اس بات کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے چونکہ وہ مسلمانوں کو زیر کرنے کی خاطر یہ سارا یہ ڈراما رچار ہے یہ سارا مسلمانوں کے ساتھ تصف کی ایک بہت بڑی ایک سازش ہے انہیں ایک ثبوت مل گیا ہے اور وہ اس چیز کو لے کے انڈین گورنمنٹ نے اس کو ایک تو فوراں سے بیل بھی دے دی اس خاتون کو حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو جب کوئی بھی غیر کرنے طریقے سے بارٹر کلاس کرتا ہے اگر ہمارا مسلمان کوئی بھی وہاں پہ انڈیا میں جاتا ہے تو وہ سالہ سال جیلو میں گل سڑ رہا ہوتا ہے کشمیری ہمارے قیدیوں کو دیکھیں دیگر جو قیدی پاکستان سے وہاں پہ موجود ہیں اس وقت انہیں آپ دیکھیں یہ کسی بھی ملک کے اندر جب کوئی بھی شخص غیر کرنے طریقے سے بارٹر کلاس کرتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے یہ سارے جانتے ہیں لیکن یہاں اس بی بی کو پروٹیکول دیا جا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کے خلاف یہ ایک سازش ہے یہ مسلمانوں کے خلاف ایک پربگرنگ کیا جا رہا ہے تو برحل ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس خاتون سے یہ چار بچے اس سے معصوم شخص کے یہ جو پہلا خاند ہے جو سعودی عرب میں اپنے سلسل ازگار یہ مقیم تھا غلام ایدرس کا نام ہے یہ پاکستانی بے بس انسان یہ مجبور انسان جس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے اس سے زیادتی کا ازالہ کیے جائے اور اس کے بچے چار بچے سے وہاں سے انڈیا سے ریکار کر کے لا کے دیے جائے تو برحل اس خاتون نے جو کچھ کیا وہ تو انتہائی بخت ثابت ہوئی ہے اس نے بہت بہت ظلم کیا ہے لیکن میں خدارہ میں گزارش کرتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ یہ جو پپ جی کی گیم ہے یا کوئی دیگر کوئی بھی گیم ہے اسے خدار واسطے کر کے آپ اسے پوزیٹیو سینس میں لے کے جائیں اور جتنی بھی ڈیکٹیوٹی ہے پاکستان کے اندر پور دنیا کے اندر اسے چھوڑیں اپنی نسل کو بچائیں اپنی خواتین کو بچائیں اپنے گھروں پر نظر رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے اس پر سبق لینا چاہیے اور ہمیں آئندہ ہماری گومنٹ کو بھی ہمارے اداروں کو بھی الارٹ ہونا چاہیے تاکہ ایسے واقعات پر نظر رکھتے ہوئے ایسے واقعات سے سبق لیتے ہوئے ہم اپنے شہریوں کا تحفظ کر سکیں اور اس غریب جو شخص ہے غلام ایدر اس کے بچوں کو وہاں سے ریکار کروا جائے یہ میری پاکستانی گومنٹ سے گزارش ہے